دیکھئے صاحب منجلی زرچہ و تحریک کی طرف سے آج بیس تاریخ کے دن یا خود پورا بڑا بزار پہ ایک جلسے ملی بیداری کا لیے ہم اپلائی کر رہے تھے یہ الیکشن کے بعد سے یہ جو یا خود پورے میں ریزلٹ آیا اس کے بعد سے مستسل ہم جو ہے پورا ہیدرابت پارلیمنٹ میں عوامی رابطہ جو پروگرام چلا رہے ہیں مختلف لوگوں سے مل رہے جا کے تو کئی ہمارے ورکرز کی یہ بات تھی کہ ایک یا خود پورا بڑا بزار پہ جلسہ کریں گے ملکر تو ہم لوگ جو ہے تیرہ تاریخ کے دن اپلیکیشن ڈالے پولیس کو تو تیرہ کے دن سے لے کے آج بیس تاریخ تک انسپیکٹر آف پولیس رین بگر یہ فائل کو ڈالے کے بٹھے ہوئے رہے کل میرے کو شام کو فون کر کے ہمارے ایسی پی میرچوک یہ بولے کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے رہی تو ہم بولے صاحب آپ نہیں دے رہے تو آپ ہمارے کو ریجیکشن کے کاران بتاؤ کل نہیں ہوا پھر آج صبح سے ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے وہاں پر سپلین کمپنی وہاں پر سونٹ کا کام چل رہا ہے اب آکے پولیس آلے شام میں یہ بول رہی کہ آپ کو پرمیشن اس لیے نہیں دے رہے ہم کہ آپ جو ہے ٹرافک جام ہوتی کہتے وہاں پر ایم بیٹی کا جلسہ ہونے سے ٹرافک جام ہوتی اب دیکھیں آپ ان جو پرمیشن ڈینائی کرنے کے ریجنز وہ رہے ہیں تا پرمیشن کین آٹ بی گیون ایس بڑا بزار is the main junction connecting the road to طلاب کٹہ بھوانی نگر area and it creates a youth traffic inconvenience آپ بتائیے ہم کیا ہمارے ہوتروں کو تخلیف دیں گے کیا جلسہ کر کے پھر دوسرا انہوں کاران بتا رہے ہیں کہ as per your application mentioned 100 to 200 members but there might be chances of increase in the number of gathering which may create line order problem اری آپ بتائیے کہ آپ سو ادمی دوسو ادمی آتے بول رہی لیکن زیادہ لوگ آنے کے امکانات ہے تو ولی میں کی دعوت میں بھی آج کل لوگاں زیادہ آ جا رہی اب یہ تو امجد اللہ خان کی تخریر سننے کے واسطے آئیں گے زیادہ لوگا تو اب اس میں میں تو نہیں رکھ سکتا ہوں اور ہم آپ بتائیے ایم بیٹی فارم ہوئی جب سے آج تک آہ since 1993 ہم میٹنگز کنڈکٹ کر رہی کبھی بھی کوئی line order problem ہماری طرف سے کھریٹ نہیں ہوا دوسری چیز تیسری چیز جو ہے due to gathering of large crowd there might be a traffic پھر وہی traffic congestion پھر چوتھا لو پولیٹیکل پارٹی has been given to conduct the meeting in the about set press یعنے بڑا بزار پہ کتے آج تک کبھی کسی کو پرمیشن نہیں دی ہے اب میں کیا بول رہا ہوں کہ یہ انسپیکٹر آف پولیس رہن بزار کو سیدھا ملٹل ہسپیٹر لہر آگٹا بھیج دینے کا ٹائم آیا آپ یہ رہن بزار انسپیکٹر کی وجہ سے یہ جو پولنگ کے دن میرے کو انہوں گرفتار کرے وہ گرفتار کرنے کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے تو یہ انسپیکٹر یہ ایسی پی میرچوک یہ ڈی سی پی ساؤزون چاہنا میں ڈی سی پی ساؤزون کا سائی چیتنیا سائی چیتنیا ڈی سی پی ساؤزون is acting as a ایم آئین ایجنٹ کانگریس کے چار منار کے کینڈٹ پہ حملہ ہوا تین دن تک کمپلنٹ نہیں لے رہے انہوں سائی چیتنیا تو آخر یہ خصہ کیا ہے بتائیے تو میں پوری یہ سازش کو سٹڈی کیا میں ابھی جو ہے ہمارے جو سٹی انچاز مینیسٹر ہے پونارا ان سے بات کیا میں پونم ترباکر صاحب جو مینیسٹر ہے ان سے بات کیا اتن کمار ایڈی صاحب سے بات کیا کیونکہ سی ایم جو ہے وہ کئی باہر ہے ان کے پی اے سے بھی میری بات چیت ہوئی اور جو یہاں پر تھیلنگارہ انچاز ہے میڈم ان سے بھی ہماری پریہ رنجم داس منشی میڈم سے بھی میری بات چیت ہوئی آپ دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں سازش ہو رہی کہ موجودہ گورنمنٹ جو کانگریس کی سرکار ہے اس کو مسلمانوں سے بھیجا دینا اب ایم بی ٹی سے اب ایسا پرمیشن نہیں دیئے یہ پتھان بچے نکل جاتے روٹ میں ماں بہن کر دیتے ہیں حکومت کی نکل کے گاریاں دیتے ہیں بول کہ یہ بہری سازش ہے یہ چند دن سے جو اغبارات میں آرہا تھا جو میڈیا میں آرہا کہ ہم جد ایم بی ٹی کو انڈیا آلائنز میں لے کے ہم جد اللہ خان کو لوگ سبا کا کینڈڈ بنا دیں گے تو اس کو سابیٹائز کرنے ایک بڑا چھیل کھیلا جا رہا ہے اور وہ کھیل کھیل رہی بی سی پی ساؤ زون سائی چاہتے ہیں یہ پیلنگ کے دن چھے آٹو جو پربانی اور نانگل کے تھے میں پکڑ گئے ڈی سی پی کو دیا ساؤ زون کو تو یہ سائی چیتنیا یہ بول رہی کہ میرے پاس لیڈیس پولیس میں 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 کیسا ان کو گرفتار کروں اب علامان پیل آکے گاڑی لیڈیس پولیس کیسا لگا دیا کیسے آگے لیڈیس پولیس تو آن بہاف آف ایم بی ٹی یہ سائی چیتنیا کے اوپر ان کو یہ ہونا چاہیے یہ پرجا پالا بنامہ میں چھے مائیں کانگریس کے ورکرس میں چھے ٹاکس ہوئے ساؤ زون میں ایک کو بھی گرفتار نہیں کرے ایک پہ بھی کیس نے بک کرے ہوں اور آج ڈی ٹی کو ڈین آئی کرنے پرمیشن اس کا چاہتے ہیں اور اپنے سپیریئر آفی سرس کو میں جائنٹ سی پی ایس بی سے بات کیا میں ہمارے کوئی بکرم مان سنگھ ہے ان سے ہم بات کیے اڈیشنل ڈی سی پی ٹاس فورز اقبال صدیقی صاحب سے بات ہوئی میری کمیشنر صاحب سے ہمارے کچھ لوگ بات کیے پرنا پرفاکر صاحب سے یعنی جس سے بھی بات کرے یہ بل رہی کہ ڈی سی پی ساؤ زون صحیح چاہتے ہیں یہاں is acting as an ایم ایم ایجنٹ یہ ایلیکشن میں پورا ان کا رول دیکھوا آپ ایک ایم ایم ایجنٹ ہے انہوں آپ جو یہ ریجیکشن بھی کر رہا ہی یہ انسپیکٹر یہ اے سی پی میر چوک اور یہ جو ڈی سی پی یہ تینوں کے پر انکوری ہونا تینوں کو سسپینٹ کرنا چاہیے میں ڈاویس تاریخ کے دن چوڑیس تاریخ کے دن ریزن تریڈی ساب آ رہا ہی ہائی لیول میٹنگ ہونے والی وہاں پر عبدالور کے ساتھ ہم جائیں گے سی ایم سے ملیں گے ہم ان سے ملیں گے اور میں چائلنج کر رہا ہوں کہ پھر دوبارہ ہم میٹنگ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ ہم آموز بیٹنے والے بھی ہیں دیکھو بی آر ایس بی آر ایس کی جو مسلمانوں کے ساتھ اکتہ ایم بی ٹی اور بی آر ایس کا بھی جو تھا نا یہ پولیس کی وجہ سے چوئی میں کانگریس کے پورے لیڈروں کو آگا کر رہا ہوں میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ پولیس کی چال سمجھو یہ یہ ایک طرف خاکی چڑی والے ہیں پولیس والے ایک طرف یہ ہری چڑی والے پولیس والے ہیں یہ یہ صحیح چہتہ نیاں کو ہری چڑی ہے اس کو اس کی پوری انکوری کرو اس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو پرمیشن میڈینا تھا ہم اپلائی کریں یہ بھی آلم کو معلوم سب کو معلوم آپ مارکو درست دین